لداخ بھارت کے ہاتھ سے نکلنے لگا چین نے واپس جانے سے انکار کر دیا بھارت نے کئی بار فلیگ میٹنگ کی چین نے بھارتی دعوے کو رد کرتے ہوئے فوج کیمپ قائم کر دیا چین لداخ کے مقام سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا بھارتی ماہرین تفصیلات کے مطابق لائن آف کنٹرول سے آٹھ کلومیٹر اندر تک چین نے اپنا کیمپ قائم کر دیا جبکہ چین نے واپس جانے سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جگہ بھارت کی نہیں ہے دوسری جانب بھارتی حکومت اور میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے بھارت کی فوج کے دو ٹینکر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں تاہم چینی فوج کے قریب جانے کی بھی حمد نہیں رکھتے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان کشیدہ حالات کے باعث تیہ شدہ دوروں کے منسوخ ہونے کا بھی امکان روشن ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق فلیگ میٹنگ کا انعقاد بھی کیا گیا ہم چین نے پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہوئے بھارت کے مطالبات کو مسترد کر دیا بھارتی ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت اب لداخ کے مقام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بھارت کے خطے میں منمانی کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا لداخ اور سکم بارڈر پر چین اور بھارت میں جاری جھڑپوں کے باعث بھارت کو مو کی کھانا پڑی چینی افواج نے لداخ اور سکم بارڈر پر مزید پانچ ہزار فوجی تائنات کر دی ہیں اس کے بعد بھارتی فوجی چینی افواج کے سامنے بھیگی بلی بن کر رہ گئے یاد رہے کہ اس سے قبل چینی افواج سے ٹھکائی کے بعد بھارتی افواج نے بینر اٹھا کر واپس جانے کی اپیل کر دی بھارتی فوجی نے چینی افواج کے لیے پیغام لکھا تھا کہ آپ اس وقت بھارتی حدود میں ہیں گاہے کرم آپ موہدے کی پیروی کرتے ہوئے واپس چل جائیں سارے فیم کی جانب سے سنجیدگی کی تنقید کی جاری ہے جبکہ کچھ لوگ اسے بھارتی فلموں سے جوڑ رہے ہیں موسیقی